موسیقی 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 یعنی کہ اگر آپ اندر رکھتے ہیں تو اس پر پانی رکھ دیں اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ میڈ نائٹ یعنی کہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ نے سات بجے شام کو چھ بجے سپوز چھ بجے آپ نے تقریباً مغرب اسی ٹائم ہو رہی ہے چھ بجے اگر آپ نے پیک کیا ہے نا تو آپ جا کر ایک دفعہ یوں سمجھ لیں بارہ بجے دیکھ لیں یعنی کہ آدھی رات ہو چکی ہے تو آدھی رات کے بعد آپ کے فارم کا ٹمپریچر کس طرح کا ہے تو آپ کو ایک دو چار دن آپ یہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گے کہ آپ کے فارم میں ٹمپریچر کس طلق تبدیل ہو رہا ہے یعنی کہ اوپر ٹھنڈ کتنی بڑھ رہی ہے اور اس کے حساب سے جو آپ اندر ہیٹر جلا رہے ہیں وہ گریمی کتنی پیدا کر رہا ہے اس میں آسانی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹمپریچر میٹر لگا لیں وہ دونوں چیزیں بتائے گا نمی بھی اور ہوا ہیٹ بھی دونوں چیزیں بتائے گا ٹھیک ہے تو یہ ویوز ساتھا وہ میں نے کر دیا ہے اچھا اب نیکسٹ میں ایک بھائی کا سوال آیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جاوہ کو ان دنوں میں یعنی کہ جو سب تھنڈ کا ایک سیزن چل رہا ہے بہت سخت تھرتی بھی پڑ رہی ہے ان دنوں میں جاوہ کو نہانے کا پانی دینا چاہیے یا نہیں اور اچھا جاوہ یہ آپ یہ جانتے ہیں کھابٹ ہے کہ جاوہ کو آپ جیسے ہی پانی رکھتے ہیں نا نہانے کے لئے جاوہ اس میں نہاتا ضرور ہے چاہیے جیسے ہی موسم ہو تھنڈے سے تھنڈا موسم بھی ہو میں نے کئی پر چیکیا بلکل سرد موسم بھی ہو نا تو جاوہ نہائے گا ضرور آپ شام میں رکھ دیں صبح میں رکھ دیں کسی بھی ٹائم رکھ دیں جاوہ کو نہانا یعنی یہ بہت پسند ہے اچھا اس میں یہ اس کا ایک فائدہ ہے بہت زبردست کہ جاوہ جب یہ نہاتا ہے نا روزانہ یعنی آپ بلوزانہ پانی زیرنہ زیرنہ آتا ہے تو یہ اور پرندوں کی نزبت اس میں کچھ بیماریاں ہوتی نہیں ہیں مطلب اس کے اندر آنکھوں کی بیماری نہیں آتی جلدی سے اس کے اندر جونہیں نہیں ہوتی جلدی سے اس کے اندر جیلز کا کوئی مسئلہ نہیں آتا جلدی سے اس میں صرف ایک بیماری آتی ہو جو فنگس ہوتی ہے خوشکی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور وہ بھی اگر آپ پراپر سردیوں میں بھی پانی دیتے رہیں تو میں نے دیکھا ہے وہ بھی نہیں ہوتی اچھا پانی کے اندر اگر آپ یہاں خوش یہ ہو رہا ہے یعنی کہ جیسے میں آپ کی ترتیب بتا جاتا ہوں کہ سردیوں میں آپ کو پانی جو رکھنا ہے نہ آنے کے لیے وہ آپ ایک دن چھوڑے کے ایک دن رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ پہلے ٹائم رکھیں پانی یعنی کہ جیسے دن شروع ہوتا ہے دس گیارہ بجے کے ٹائم دھوک تھوڑا سا یعنی کہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے صبح کی دھوک تو آج کل تھوڑا سا ہی ہوتا ہے کہ اتنی سخت نہیں ہوتی لیکن دس گیارہ بجے کے ٹائم دھوک تھا سخت ہوتی ہے اس ٹائم میں پانی رکھیں اور آپ دو گھنٹے کے اندر اندر پانی کو اٹھا دیں وہاں سے تاکہ پرندہ نہا کے اس کے پاس خوشک ہونے کا اس کو دھوک میں بیٹھنے کا موقع مل جائے ٹھیک ہے اچھا ویسے بھی جاوہ کو آپ کم زیادہ جتنی بھی صحیح بغیر دھوک کے تو آپ نہیں رکھ سکتا ہے آپ کو دھوک تو اس کو لگانی لگانی ہے ٹھیک ہے اچھا تو اب آپ نے جب یہ یعنی کہ عمل کر لیا تو اس میں یہ آپ نے ایک دن کا گیپ رکھنا ہے ایک دن آپ نے پانی لگانا ہے ایک دن پانی آپ نہ لگائیں ویسے جو ایکسپرٹز ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ روزانہ پانی دینا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن چھوڑ کے بھی آپ دے ایک دن دے دیں گے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ پانیدہ اپنے آپ کو جو اس نے اس کی جو یوں سمجھ لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو نہانا ہے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے وہ ایک دن چھوڑ کے بھی آپ کریں گے تو وہ ہو جائے گا اچھا نیکسٹ ون کے اس کا ان دنوں میں جو پوچھ رہے تھے بھائی کہ جیسے اب سرد موسم میں ان دنوں میں یعنی کہ جاوہ کو نہانے کے لیے پانی تو وہ میں نے بتلایا کہ بھائی اس ٹائم میں آپ دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں اور اگر یعنی کہ جیسے کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے پنڈی سائیڈ پر ہو گیا یا پنجاب میں دوسری جگہ جہاں پر کورا پڑ رہا ہے وہاں پر دھوپ نہیں نکل رہی ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر دھوپ ہی نہیں نکل رہی تو بہتر یہ ہے کہ بھائی آپ کم از کم دن میں اپنے فارم کے اندر بلف سو دو سو والد کا جلا کے رکھیں اور اس کو یعنی آپ کوشش ایسے کریں کہ بلف جلنے کے بعد بلف ایسی جگہ پر لگا ہوا کہ جہاں پر پرندے بیٹھ کر اس کی ہیٹ سے استفادہ کر سکیں تو اس صورت میں جب یعنی کہ ان کو اس طرح کی ہیٹ مل رہی ہوتی ہے دن میں بھی تو وہ کم سے نہاتے بھی ہیں تو وہ اس جگہ بیٹھ کر اپنے اپو خوشت بھی کر لیتے ہیں تو ویورز یہ اس کا جاوہ کا جو میں نے وہ بتلایا یہ پیٹرن ہے باقی جن لوگوں کے پاس بھی بریڈ آ رہی ہے اس وقت بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے پاس بریڈ آ تو رہی ہے لیکن بچے مر بھی رہے تو اس میں دیکھے یہ ہے اپنے طور پر جو میں نے بھی عقص کیا وہ یہی ہے کہ جاوہ کا جو یوں سمجھ لیں یہ سیٹا پینا اگر آپ نے لگائے گا بلکہ چھت کے اوپر یعنی کہ جہاں پر دھوپ کا زیادہ ارثر ہوتا ہے یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ دھوپ جب دن میں دھوپ نکلتی ہے دھوپ بہت کڑک ہو جاتی ہے اندر گرمی فیل ہوتی ہے ایسے سیٹ اپس میں تو جاوہ کے بچے میں نے جو نوٹس کیا ایسے سیٹ اپ میں بچے زیادہ نہیں مر رہے لیکن جو سیٹ اپ جیسے جس طرح کا میرا سیٹ اپ ہے کہ یہ آر سی سی چھت ڈالی ہوئی ہے اور ابھی بھی دن میں بھی جاتا ہوں تو اندر اس طرح گرمی نہیں ہوتی جیسے اوپر چادروں والی جگہ میں یا یعنی کہ اوپن ایڈیا کے اندر جس طرح کی گرمی ہو جاتی ہے ویسی گرمی اندر نہیں ہوتی تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں پھر اپنے طور پر کوشش کرتا ہوں کہ پانی اس کو کم لگا ہوں اور بچوں کے لیے سوفٹ فوٹ زیادہ زیادہ رکھوں اس کے سوفٹ فوٹ کے اندر آپ کوشش کریں کہ انڈا ابلہ ہوا یہ چیزیں آپ ان دنوں میں بڑھا لیں تھوڑا سا تاکہ پرندوں کو جو بھی بچے ان کے نکلنے ان کو اچھی انرجی ملتی رہے ٹھیک ہے تو ابھی باز یہ تھوڑی سی معلومات تھی جاوہ کے متعلق بس اور کچھ سوالات تھے آپ کے تو میں نے کوشش کیا کہ ان کا جواب ہو جائے اچھے طریقے سے اور انشاءاللہ آئندہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے جو اپنا دف کا سیٹ اپ ڈالا ہے دف کی صورتحال پر بھی بات کیا کریں گے اور اگر جو لوگ انٹرسٹیڈ ہیں دف کی اندر وہ مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں تاکہ میں اس کے اوپر پھر کیونکہ میں کرنا بھی ہے مجھے آگے دف کے سیٹ اپ کی طرف میں جا رہا ہوں تو میں اس کے اوپر انفرمیٹیو ویڈیوز اس کے اوپر انشاءاللہ بنایا کروں گا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا بھی بس اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹفکیشن کو لازمی ہون کریں تاکہ آپ کو ایسی انفرمیٹیوز ملتی رہیں اللہ حافظ